ایشیا کپ دو ہزارتائیس کے سپر فور میچ میں بھارت کی آدھوں شکست کے بعد پاکستان کی رینکنگ کو بڑا دھچکہ لگا ہے جو کہ ایشیا کپ دو ہزارتائیس کے آغاز سے پہلے عالمی نمبر ون پوزیشن پر موجود تھی اور گزشتہ میچ میں جب پاکستان ٹیم انڈیا کے خلاف میدان میں اتر رہی تھی تو پاکستان ٹیم ایک درجہ نیچے پھسل کر دوسرے نمبر پر چلی گئی تھی کیونکہ اسٹریلوی ٹیم نے لگاتار دو میچس میں میزبان سا� افریقہ کو شکست دے کر پاکستان سے ایک زیاد پوائنٹ حاصل کر لیا تھا لیکن پاکستان کے پاس موقع موجود تھا کہ اگر وہ بھارت کے خلاف یہ جیتنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ دوبارہ ٹاپ پوزیشن پر آنے پر آنے میں کامیاب رہ گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اب پاکستان کی رینکنگ کو لگا ہے بڑا دھچکہ لیکن اس کے باوجود کیا پاکستان کے پاس اب واپسی کا یعنی کہ ٹاپ پوزیشن پر دوبارہ برا جمان ہونے کا کیا موقع موجود ہے ی نہیں ہے ہے تو کیسے ہے اور اس کے علاوہ بھارت کے لیے بہت بڑا موقع موجود ہے آنے والے دو میچس میں اگر ایسا ہو گیا تو وہ پاکستان سے بھی آگے نکل سکتی ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میچ کے بعد جب اسٹرلوی ٹیم نے دوسرا ونڈے میں جیتا اور پاکستان کو انڈیا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد جو رینکنگ اپ ڈیٹ ہوئی ہے اس کے مطابق اسٹرلوی ٹیم ایک سو اکیس ریٹنگ پوائنٹ کے سات اب پہلے نمبر پر ہے جبکہ پاکستان ٹیم ایک سو اٹھارہ ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ تسرے نمبر پر ہے دونوں کے درمیان تین پوائنٹ کا فرق ہے اور تین ہی پوائنٹ کے فرق سے اسٹرلوی ٹیم بھارتی ٹیم اب تسرے نمبر پر موجود ہے اور تین ہی پوائنٹ کے فرق کے ساتھ بھارتی ٹیم تسرے نمبر پر موجود ہے جس کے بعد نیزیلینڈ چوتھے انگلینڈ پانچویں ساؤت افریقہ چھٹے بنگلہ دیش ساتویں سری لن کا آٹھویں افغانستان نویں اور ویسٹنڈیز کی ٹیم آئی سی سی ون دے رینکنگ میں دسویں نمبر پر موجود ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اگر بھارت نے آج سری لنکا کو شکست دے دی اور سری لنکا نے بھی اگلے میچ میں پاکستان کو شکست دے دی تو پاکستان کی رینکنگ کو اور بڑا دھچکہ لگے گا پاکستان ٹیم دوسری پوزیشن بھی گواہ بیٹھے گی اور تیسرے نمبر پر چلی جائے گی جبکہ بھارتی ٹیم دوسرے نمبر پر آ جائے گی اس سیناری کے مطابق ایک سو اٹھارہ ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ دوسری بات یہ کہ اس میں ہم نے یہ بھی کنزوم کیا ہے کہ اگلا جو میچ ہوگا ساؤت افریقہ اور اسٹریلیا کا اس میں ساؤت افریقہ کامیابی حاصل کرے تو اس کے تین پوائنٹ کم ہو جائیں گے تو اس طرح حال میں دیکھا جائے انڈیا دوسرے نمبر پر جائے گی ایک سو سولہ ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ بے شک ساؤت افریقہ یا اسٹریلیا کے میچ کا کوئی بھی نتیجہ نکلے پاکستان ٹیم ایک پوائنٹ کم یعنی ایک سو پندرہ پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر چلی جائے گی یہ صورتحال ہے کہ اگر بھارتی ٹیم سری لنکا کو شکست دے اور سری لنکا پاکستان کو شکست دے لیکن پاکستان کے لیے کیا دوبارہ وہ ٹاپ پوزیشن پر آ سکتی ہے اس کا اگر ہم جائزہ لیں کہ اگر تیسرے ونڈے میچ میں ساؤت افریقی ٹیم اسٹریلیا کو شکست دے دے ایک تو ان کے تین پوائنٹ کم ہو جائیں گے پھر پوائنٹ کا فرق مٹ جائے گا پاکستان اور اسٹریلیا کے جو پوائنٹس ہیں آئین برابر ایک سو اٹھارہ ایک سو اٹھارہ ہو جائیں گے اور پاکستان ٹیم ایشیا کپ سپر فور کا جو آخری میچ اپنا سری لنکا کے ساتھ اس میں اگر وہ کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو پاکستان ٹیم ایک بار پھر پہلے نمبر پر آ جائے گی اور اس کے وجہ ایسے پاکستان کو پھر جو ٹاپ پوزیشن ہے وہ اس صورت میں برقرار رہ سکتی ہے کہ اگر ساؤت افریقہ آنے والے جو آخری سریز کے تین میچس ہیں اس میں سے دو میچس میں کامیابی حاصل کریں تو پھر ٹاپ پوزیشن جو ہے پاکستان کی محفوظ ہو جائے گی لیکن فرض کریں کہ ساؤت افریقی ٹیم صرف ایک میں جیتی ہے اور آنے والے جو مزید دو میچس ہیں ان دونوں میچوں میں کامیابی حاصل کرتی ہے اسٹلوی ٹیم تو پھر پاکستان کو ایشیا کپ کا فائنل کھیلنا پڑے گا وہاں کوالیفائی کرنے کے صورت میں فائنل بھی جیتنا پڑے گا پھر جا کر پاکستان کی ٹاپ پوزیشن برقرار رہ سکتی ہے یہ اپ ڈیٹ ہیں رینکنگ کے حوالے سے کیونکہ پاکستان کے شائقین کرکٹ اس حوالے سے بھی مایوس ہیں کہ پاکستان نے دوبارہ نمبر ون پوزیشن پر آنے کا جو موقع ہے وہ گوا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کپ دوہزار تائیس کا فائنل کھیلنے کا جو مرحلہ ہے وہ بھی اب کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ویسے تو پاکستان کے پاس ابھی بھی تین راستے ہیں جو کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا ہے کہ ابھی بھی پاکستان ٹیم ایشیا کپ دوہزار تائیس کا فائنل کھیل سکتا ہے لیکن اس کے باوجود جو گزشتہ میچ میں پاکستان کو شکست ہوئی ہے یقیناً وہ پاکستان کے جو شائقین کرکٹ ہیں ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے اور بہت زیادہ مایوسی اس بات کی ہے کہ پاکستان کے پلیئرز نے مقابلہ نہیں کیا اور کسی بھی موقع پر کسی بھی لمحہ یہ نہیں لگا کہ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں یہ میں جیتنے کے لئے کھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے شائقین کرکٹ میں شکوک و شباد بھی بڑھ رہے ہیں لیکن برحال یہ کرکٹ ہے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر پاکستان سری لنکا کو ہرانے میں کامیاب را اور انڈیا نے بھی سری لنکا کو ہرا دیا تو پاکستان اور انڈیا کا فائنل یعنی کہ پاکستان اور بھارتی ٹی میں اسی اشیہ کپ میں تیسری بار آمنے آ سامنے آ سکیں گی اور پاکستان کے پاس حساب چکتہ کرنے کا شاندار موقع میسر آ سکے گا